موسیقی پاکستان بننے میں ایک کردار ادا کیا جو آج بھی پاکستان پر نچاور ہے بہت ساری مادنیات بہت سارے وسائل جو ہے اس صوبے سے ہمیں ملتے ہیں اور اس صوبے میں اگر یہ تاثر رہے کہ یہاں پہ کوئی گھنٹیں مارے گئی ہیں اور ان کو ان کے حقوق نہیں دیے گئے تو میں ذاتی طور پہ اپنی ذات کے لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ میرے لیے قابل شرمند کی بات ہے میں جب بھی اس صوبے میں آئے ہوں میں نے یہاں سے پیاری پایا اور جو میں یہاں بہت دفعہ کہہ چکا ہوں کہ کیا کیا وجہ ہے کہ اس صوبے میں چیف سیکٹری پنجاب سے یہاں کراچی سے آتا ہے کیا وجہ ہے کیا وجہ ہے کہ آئی جی بلوچستان کا نہیں ہے کسی اور صوبے سے آتا ہے یہ بات اور اس بات کے شاہد اور گواہ ہیں جناب مسکنزائی صاحب کے کئی دفعہ اس موضوع پہ میری ان کے ساتھ گفتگو ہوئی ہے لہٰذا یہ چونکہ administrative issues ہیں ہم highlight کرتے رہے ہیں میں نے court میں بھی اس کے بارے میں بہت ساری observation دی ہیں کہ autonomy ہونی چاہیے اور self governance کا جو true concept ہے وہ بلوچستان میں بھی اسی طرح رائج ہونا چاہیے جیسے کہ وہ دیگر صوبوں میں ہیں جہاں تک تعلق ہے میرے عزیز محترم آپ کے ہائی کورٹ ہم نے آپ کے ہائی کورٹ کی تعداد آج سے کچھ تین ماہ میں نے پہلے یہ بڑھا دی تھی اور اس وقت آپ کی جب یہ محترمہ تشریف لائیں گواہ ہیں بیٹی ہوئے ہیں چونکہ میں بغیر شہادت اور دلیل کے کبھی بات نہیں کرتا جس دن ان سے میری بات ہوئی ہے after taking the oath اسی دن میں نے ان سے کہا تھا کہ آپ اپنی vacances fill up کرنے کے لئے اور یہ بھی عرض کیا تھا کہ دیکھیں آپ اپنے مخصوص حالات کو مدنظر رکھتے ہوئے جو representation ہونی چاہیے true tone کے وہ آپ مجھے فرمائی یہ اتفاق ہے کہ میں رات کو بھی جب ان کے ساتھ کھانے کی table پہ بیٹا تھا تو میں نے اپنی امشیرہ سے یہی کہا کہ بہن وہ ابھی تک ہم منتظر ہیں آپ کے وہ نام نہیں آئے انہوں نے کہا کہ جی اس کے لئے کچھ کو benches کا issue ہے کچھ میں کر رہی ہوں اور غالباً کچھ دیر میں وہ نام آ جائیں گے سر میں رہوں نہ رہوں یہ institution برقرار ہے میرے بعد آنے والے بڑے جید لوگ ہیں مجھ سے زیادہ بہتر ہیں تو یہ continuity انشاءاللہ تعالیٰ ان معاملات میں جو کہ institutionalized issues ہیں ان کے بارے میں کسی کا رہنا یا کسی کا نہ رہنا معنی نہیں رکھتا اور آپ اپنی فرس جو ہے جو آپ جن لوگوں کو nominate کرنا چاہتے ہیں بار کی مشاورت کے ساتھ ان لوگوں کو آپ recommend کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ جتنی جلدی آپ recommendation فرمائیں گے ہم یہاں کی کمی جو ہے وہ پوری کر دیں جہاں تک تعلق ہے سر اسلام آباد high court bar میں آپ کی representation کا یہ بھی غالباً چار ماہ سے یا غالباً چار ماہ سے میں نے اس کی تعداد بہانے کے لیے لکھ دیا تھا اور یہ میں عذر نہیں پیش کر رہا میں آپ کو وجوہ آپ بتا رہا تو آپ کی تسلیح ہو سکے وہ تعداد جو ہے ہم نے اس وقت کر دی ہے جی nine plus one پہلے وہ six plus one تھی اب nine plus one کر دی ہے یہ معاملہ پیش ہوا تھا محترم ہمارے جو سابق انٹیرم وزیر آزم صاحب تھے ناصر الملک صاحب ان سے میں نے بات کی انہیں کہا جی چونکہ انٹیرم گورنمنٹ ہوتی ہے صرف روز مرہ زندگی کے معاملات کو ڈیل کرنے کے لیے تو let us postpone it for the permanent government which comes into power یہ میں ڈیڑھ ماہ سے پیچھے لگاؤں جی آج صبح میرے اگر ریجسٹار یہاں پہ موجود ہیں جی ریجسٹار سب کہیں شاید نہیں ہیں میرے ریجسٹار صاحب نے آج صبح یہ نہیں مجھے پتا تھا کہ آپ نے یہ مطالبہ اٹھانا ہے روز ہم بات کر رہے ہیں آج صبح ساڑھے دس بجے we have even spoken to the prime minister secretariat کہ یہ تعداد کی notification کیوں نہیں ہو رہی اور سب سے پہلی بات اتر من اللہ گواہ ہیں ان سے جا کے پوچھ لیجئے کہ میں نے سب سے پہلی جو representation اس کے لیے عرض کی ہے ان کو وہ یہ کہا کہ بلوچستان سے آپ نے لے لی تو انشاءاللہ کتنی representation ہے یہ مجھے نہیں پتا i leave it to the concern چیف جسے سورن کی جو اپنی ٹیم ہے لیکن بلوچستان کی representation نہ گزیر ہے اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں اب چونکہ تعداد بھی بڑھ رہی ہے سب صبح کی اور اسلام آباد کی اپنی representation بھی اس میں مناسب ہوگی تاکہ کسی کو اس کے بارے میں عذر نہ رہے جہاں تک تعلق ہے آپ کے tribunals کا آپ پھر گواہ ہیں میری رات کو میں نے بیگم صاحبہ سے یہ مطرمہ بہن سے یہ پوچھا ہے کہ آپ مجھے بتائیے کہ کتنے tribunals یہاں پہ ہیں جو فنکشن نہیں کر رہے کیونکہ بہت دیر سے میں tribunals کے بارے میں proceedings کر رہا ہوں اور یہ کامرہ مرتضی صاحب چونکہ موجود ہوتے ہیں کہ tribunals جو ہیں میں مکمل طور پر فنکشنل ہو تو ابھی مجھے رات پتا چلا تھا کہ جی کوئی tribunals ایسا نہیں ہے جو کہ non-functional ہو جہاں تک تعلق ہے بلوچستان کی representation in the tribunals مجھے آپ نے کبھی کوئی فرست آج تک نہیں لا کے دی باوجود میرے تقاضے کے کہ جی آپ لائیے اور مجھے بتائیے کہ کہاں سر شکایت کر رہی کسی موضوع پہ اور موقع پہ اپنی جگہ پہ ہے جہاں تک آپ کو پتہ میں practical آدمی ہوں میں تو ہمیشہ آپ کو کہتا ہوں کہ لائیے ایک ہاتھ اپنا کام لائیے میرے سے وہ کام کروا کے لے جائیے آپ نے کبھی ایسی کو کوشش فرمائی یا فرمائی اور آپ کو اس میں نکامی ہوئی ہے تو میں آپ کا گنے گار ہوں میں دیندار ہوں ابھی بھی کوئی پرابلم نہیں میں نے تو یہاں تک بھی آپ سے کہا تھا کہ مجھے سپریم کورٹ کے لیے سپریم کورٹ اسلام آباد کی ریجسٹری کے لیے بھی مجھے بلوچستان سے دوست درکار ہے کسی نے آج تک مجھے نام نہیں دیئے میں تو ہر وہ دوست جو اپنا کوئی تقاضی لے کے میرے پاس آتا رہا میں یہی بات کرتا رہا ہوں مجھے نام دیتے بھائی کوئی نام نہیں آئے میں آج آپ سے پھر ایک وعدہ کر کے با اجازت مہترم آصف سعید خان خوصہ صاحب اور جناب مہترم گلزار صاحب کر کے جا رہا کیونکہ اب ہم فل فلج اپنی ریجسٹری یہاں پہ قائم کرنے جا رہے ہیں ہمارے اپنے پرمیسز ہو گئے ہیں اب ہم آپ کے بارلڈ ونگ میں نہیں ہیں جی آپ کا بہت شکریہ آپ نے اتنی دیر تک ہمیں یا رہنے کی اجازت دی ہم خود کفیل ہو رہے ہیں تو جو اس خود کفیل ہو رہے ہیں انشاءاللہ تعالی تمام بلوچستان ہمارے پورا جو سیکریٹریٹ ہوگا یہاں پہ کوئیٹا میں وہ تمام تر آپ ہی کے لوگوں سے پہ مشتمل ہوگا اور بلوچستان کے جتنے دوست آپ سمجھتے ہیں کہ وہ وہاں پہ اکومنڈیٹ ہونے چاہیے مرتضی صاحب آپ سپریم کورٹ بار کے مہترم جو ہیں میرے پاس پیر کو آپ پیر کو نہیں میں تھرٹیو کو وہاں پہ ہوں اپنی مجھے کو لسٹ لا کے دے دیئے کہ جی ان لوگوں کو وہاں اکومنڈیٹ کر دیں ایک ہفتے کے بعد مجھے نتائج لے لیجئے اللہ اللہ خیر سب آخری بات جو میں ارز کروں گا جی مجھے یہاں آ کے انگلینڈ کے بعد ایک ایسا پیار اور ایک ایسی مجھے محبت ملی ہے اپنی اس کیمپین کے حوالے سے ڈیم کے حوالے سے جو ہمارے لیے ناگزیر ہو گیا ہے جسے بنانا ہماری اور ہماری بکا اور ہمارے بچوں کی زندگی کا مجھے کل یہاں پہ پچاس لاکھ روپے کا کاروباری ادارہ ہے دعود پلازہ ان لوگوں نے آکے اور کمال ایک بات گئی اس نے کہا جی میں بہت پڑا لکھا آدمی نہیں ہوں میں بالکل غریب آدمی تھا یہ میں آپ کو پیش کر رہا ہوں یقین مانی ہے میرا یہ دل کرتا ہے کہ میں اپنا پلازہ بیش کے میں ڈونیٹ کر دوں رات کو راجہ جازیب راجہ صاحب نے ہمیں مجھے دو لاکھ روپے کا بلینگ چیک اور آپ یقین مانیے میں فخر کرتا ہوں اپنے اس بزرگ پہ اپنے بھائی کے جب وہ مجھے پیش یہ دے رہے تھے اپنے چیک دے رہے تھے ان کی آنکھوں میں آسو تھے یہ رو رہے تھے اس وقت کس میں پاکستان کی محبت میں اور میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں باباں یہ دوحل یہ کہا کرتا ہوں خدا کا واسطہ اس ملک سے محبت کر لیں ایک سال کا اپنا بیسٹ اس ملک کو دے دیں آپ انشاءاللہ دیکھیں گے اس کے نتائج اور آپ یہ دیکھیں گے اس ملک میں کتنی بہتری آئے گی اور آپ اپنے آنے والے بچوں کے لیے کتنی اہم اور کتنی نایاب قسم کی لیگیسی چھوڑ کے جائے گی سر اپنی اصلاح کرنا تو ہمارا ذمہ داری بنتی ہے اپنے گریبان میں جھانکے تو ہمیں پتہ چل سکتا ہے کہ ہم کن کن کتائیوں کے شکار ہیں ان کتائیوں کو تو دور کر سکتے ہیں کسی اور کے لیے نہیں کرنا ہم تو اپنے وقت گزار چکے ہیں میں خاص طور پر اس ٹائم پیریڈ پہ ہوں جو پی بیک ٹائم ہے ٹو پیپل آف پاکستان آپ میں سے بیشتر جو اس بڑی ٹیبل پہ بیٹھے ہیں ان سب کا یہ پی بیک ٹائم ہے آئیے وہ پی بیک ٹائم جو تقاضہ کرتا ہے آپ سے اپنی اپنی ماشا اللہ وہ کانٹریبیوشن ٹوورز دی سوسائیٹی آپ کو کرنی چاہیے ٹوورز دی نیشن آپ کو کرنا چاہیے محبت کریں پیار کریں اس قائد آدم کے ملک سے جو بہت بڑا احسان ہی ہم نے کیا کیا اس ملک کی ہم نے اس طرح سے قدر کیے کیا وجوہات ہے کہ آج چالیس سال کے بعد ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ آئندہ آنے والے تقریبا سات سالوں میں پاکستان میں پانی نیاب ہو جائے گا یہ لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ بلوچستان میں پانی کی سطح کس حد تک گر رہی ہے کیا اقدامات اٹھائے یہاں پر اقدامات نہیں اٹھائے کہ ان لوگوں کا کسی نے اتصاب نہیں کرنا تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو میں ارز کرتا ہوں ہمیشہ ہی اپنی تقریر میں یہ ہی کرتا ہوں کہ پاکستان سے افیکشن پاکستان سے محبت صاحب سے عام ہے انشاءاللہ اگر ہم یہ ایک دفعہ اس کو اسٹیبلش کر سکے تو ہمارے لئے ترقی کی رائے جو ہیں وہ بالکل آسان ہیں اور پاکستان انشاءاللہ نزیز دنیا کے ترقی یافتہ ممالک میں سرہ فرست ہوگا یہ کچھ آپ نے فرمایا مجھے کوئی ریزولوشن بتائی جا رہی ہے جی وقلہ کے لئے جوپس کے لئے اب مجھے جوپس کا جہاں تک پتا ہے وہ یہی ہے کہ یا تو جوپ ججشپ کی طور پر ہو سکتا ہے یا پھر وہ پروسیکیوٹرز ہو سکتے ہیں ایڈوکیٹ جنرلز ہو سکتے ہیں لیکن ایک چیز میں جوپ آپ کو دینے کے لئے تھی تیار نہیں ہوں میں اپنے بلوچستان کے دوستوں کو اوپ کمیشنر بنانے کے لئے تیار نہیں ہوں وہ جوپ آپ کے قابلے آپ کی حیثیت نہیں ہے آپ نے یہاں پہ جو اپنا سٹیٹس اور مکام پیدا کرنا ہے تو آپ کے جو ٹاپ یہاں پہ جورس پیدا ہوئے بطور وکیل کے بطور جج کے انشاءاللہ وہ آپ کا ایم اور وہ آپ کا اوبجیکٹ اور وہ آپ کا آئیڈیل ہونا چاہیے یہ جو جابز ہیں ان کے لئے میں یہ قرارداد لے بھی جاتا ہوں جی اچھا یہ ایک جو مسئلہ جو مجھے اب وضاحت توڑی سی کیز آ رہی ہے کہ کچھ ایسا معاملہ ہے کہ کچھ لوگ جاب بھی کر رہے ہیں اور وقارد بھی کر رہے ہیں یہ کچھ ڈپلیکیشن ہے انپرمیسبل ہوگا انڈر دی بار لاز اس کے لئے میں یہ بھیج رہا ہوں اور میں زہمت دوں گا جی محترمہ چیف جسس بلوچستان ہائی کورٹ کو کہ اس معاملے پر دیکھیں اور اگر میری کوئی کوڈینیشن کی ضرورت ہو تو مجھے ضرور ہے آپ کی بہت محبت بہت پیار اور چیز میں آج اعلان کرنا چاہتا ہوں جی یہ محبت کا انداز ذرا دیکھئے یہ پیار ذرا دیکھئے یہ پیشن ذرا دیکھئے کہ آج مجھے مطرمہ چیف جسس صاحبہ نے میں نے بھی وہ لفافہ کھول کے نہیں دیکھا ہائی کورٹ بلوچستان ہائی کورٹ کے جزز کی طرف سے ان کے سٹاف کی طرف سے آج مجھے ایک چیک دیا گیا ہے جو کہ ڈیم کے لیے کنسٹرکشن کے لیے وٹ اپیشن آن بہاف اف دی وی آر انڈیٹڈ تو دی وی آر آل آل ان آل مینرز بلوچستان اور آپ نے جو گروں کی بات کی ہے آپ دانتوں سے کھوننے کی میرا دل کرتے ہیں کہ میں ایسا کوئی ٹون کریٹ کروں کہ وہ دانت نہیں وہ اس وقت گرے ابھی ساری یہاں سے کھل کے انشاءاللہ تعالی آپ جو گروں کی بات کی ہے آپ دانتوں سے کھوننے کی میرا دل کرتے ہیں پاکستان چیف جسسس پاکستان سپریم کورٹ پاکستان اکنالجز آپ 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 پاکستان 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 چیف جسسس میاں ساکر مسار کوئٹا ہائی کورٹ بار کی تقریب سے خطاب کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ گزشتہ تین ماہ قبل ہائی کورٹ بنچز کی تعداد میں اضافہ کیا گیا تھا ہم رہیں نہ رہیں سپریم کورٹ کا ادارہ قائم رہے گا ان کا کہنا تا ہے کہ بلوٹستان کے حقوق کا تحفظ کریں گے نہ انصافی نہیں ہونے دیں گے اسلامباد ہائی کورٹ سے بھی بلوٹستان کی نمائندگی ہوگی بلوٹستان میں سپریم کورٹ کی مکمہ ریجسٹری قائم کرنے جا رہے ہیں یہ تھی اب تک کی پی ٹی وی تازہ ترین